موسیقی دیکھئے اس سے اپوزیشن یا حکومت سے ہٹ کے پارلیمان مضبوط ہو کیونکہ پارلیمان کو یہ اختیار واپس ملا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ججز خود سے اپنی تانیاتیاں بھی کریں اپنے آپ کو پرموشن بھی دیں اپنی تنخائیں بھی فکس کریں اپنی پرکس بھی فکس کریں اور جب چاہے منتخب حکومتوں کو منتخبودر آدم کو گھر بھیج دیں یہ کوئی آج کی بات نہیں کر رہا یہ انیس سو چومن سے جسٹس منیر کے فیصلے سے لا آف نیسیسٹی کا ایک ایسا انونشن کی گئی پاکستان کے تناظر میں کہ آج تک اس کو بھگتا رہا اب ہوا کیا مثلا چیف جسٹس آف پاکستان سینئر موس جج بنیں گے یہ کس نے فیصلہ کیا تھا یہ پارلیمان کا فیصلہ تھا جج جسٹس کا اپنا فیصلہ انیس سو تیتر کے اوریجنل آئین میں یہ طریقہ کار نہیں تھا چیف جسٹس کا یہ تیس مارچ انیس سو چھانوے کو جسٹس وحاب الخیری الجیاد ٹرسٹ والے تھے ان کے کیس میں سجاد علی شاہ نے یہ فیصلہ دیا کہ سینئر موس جج ویل بی دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ اس میں جو ایک عوامی نمہندگی ہے یا عوام کو اختیار منتخب نمہندوں کے ذریعے اپنا اختیار استعمال کرنے کا حق حاصل ہے وہ کہاں سے آگیا یا کہاں چلا گیا پھر جب چاہا جس وزیر آدم کو نکال دیا جس پارلیمان کو سیک کروا دیا اور اس کو ٹھپے لگا دی لیکن پرانچہ صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چھبیس میں اینی طرح میں ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام ہوا ہے اگر ہم حکومت کی بات کرتے ہیں ہم پارلیمنٹ کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ تھا اس میں لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی امنمنٹ ہوتی ہے کوئی بھی بل پاس کرانا ہے اتنا کیاوس پھر کیوں مجھ جاتا ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصابہ بھی اس وقت حکومت میں ہوتی وہ بھی اسی طرح کی طرح میم لے کر آتی لیکن پھر سیاست ہی کی جاتی ہے کہ جب بھی اپوزیشن میں ہو بشک مسلمی قنون ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ایسی کسی بھی امنمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر وہی باتیں منظر عام پر آتی ہیں کہ پھر بہت سے ایسے ممبرز ہیں جنہیں اغواہ کرائی جاتا ہے مرضی کے فیصلے کرائی جاتے ہیں ووٹنگ میں ان کا حصہ ڈلوائی جاتا ہے یہ تمام تر جو کیاوس ہوتا ہے اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ جو بھی فائدے لینے کی کوشش کی جاتی ہے الٹا کہیں نہ کہیں نقصان ہوتا ہے یا پھر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں کوئی آئینی ترمیم پاس نہیں ہو بلکہ یہ جو جس باتوں پہ کل کہہ رہے تھے بلت ہو رہا ہے سادق سنجرانی صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس آئی تھی پینسٹھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور پچاس ووٹ نکلے تھے باقی کدھر گئے تھے کوئی پتہ نہیں یہ یوسف رضا گلانی صاحب جب حفیظ شیف کو ہرا کر سینیٹر بنے اور سینیٹ چیئرمین بن رہے تھے تو وہ ایک بڑا آدمی تھا مظفر حسین شاہ اس کے در یہ سات ووٹ ہی کینسل کروا دی ابھی تک میرے پاس وہ ووٹ کی ایک صرف پڑی ہے کہ کس طرح سے یہ کینسل ہو گیا لیکن ہر بار کیاوس نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ جب اٹھارمی ترمیم پاس ہو رہی تھی نو مہینے لگے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا عمل چلتا رہا اور اس کے بعد ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ آیا جس کو اٹھارمی ترمیم کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر بار کیاوس ہو لیکن چونکہ آپ یہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے ایک مہینہ پی ٹی آئی فارلیمانی کمیٹی میں بیٹھی رہی ہر ایک اس آئینی شک پر ان کا انپوٹ لیا گیا اور خود بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں پسند نہیں تھیں اس طرح مہین میں ہم نے مولانا فضل الرحمن کے ذریعے نکلوا دی تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ان کا انپوٹ تھا مولانا فضل الرحمن کے اس امپورٹنٹ رول کو آپ کے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے خود ہی میں یہ اسی طرف آ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمن کی وجہ سے بہت ساری ایسی امنمنٹس ہوئی ہیں جو شاید حکومت پاکستان تیرے کے انصاف کیا کسی اور جماعت کے کہنے پر نہ کرتی ان کا جو سیاسی اثر و سوخ پیپس پارٹی پر نون لیگ پر آپ دیکھتے ہیں یہ اب ان کے تعلقات مصبت طرف جائیں گے نہیں مصبت تو ہو گئے نا اگر مل کے آئین آئین میں تنمیم کر رہے ہیں تو تھرڈ میجورٹی جو ہے وہ حاصل کر کے اور پھر مولانا فضل الرحمن نے کہا نا کہ کالے سان کے دانت ہم نے توڑ دیے اور اس کا زہر نکال دیا اور بلاول بھٹو نے اس کو افتحار چودری والی عدالت سے تشبیح دے دی تو بات تو وہی ہے نا کہ تین سیکنڈ کی سزا دی تل رائزنگ آف دا کورٹ اور کہا کہ وزیر آدم گھر جائیں دوسری طرف پاناما کا کیس تھا اکامہ کہیں سے نکل آیا اور وہ بھی تنخواہ نہیں لی لیکن بنتی تھی چونکہ تو اس لیے آپ بھی گھر جائیں پھر ایک بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے والے جب پیٹیشن آئی سید دفر علی شاہ صاحب کی تو عدالت نے نہ صرف وہ بارہ اکتوبر کا کو بہر قرار رکھا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ تین سال کے لیے یہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں تو عدالتوں کا یہ جب کریکٹر رہا ہے پاکستان کے اندر کہ ہمیشہ پارلیمان کی مخالف سرگرمی آئی پارلیمان کے مخالف فیصلے آئے ہمیشہ منتخب لوگوں کے خلاف فیصلے آئے تو پھر منتخب لوگوں کو سوچنا تو تھا کہ کس طرح سے جو پارلیمان کا پارلیمان کا اختیار انیس سو تیہتر کے آئین میں دیا گیا تھا اس کو بال کیا جائے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ججز ججز کیس میں سینئر موسٹ جج کو سپریم کورڈ کا جج بنانے کا فیصلہ عدلیہ نے خود کیا تھا یہ پارلیمنٹ نے نہیں کیا ہوا چی کے بہت شکریہ سینئر شاکت پراشا صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے چھبیس میں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلی آئیں گی اس سے حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات میں کس طرح سے بہتری ہوگی آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا اور چھبیس میں آئینی ترمیم ملک میں جمہوری اداروں کو اب مضبوط کرتی ہے یا ایسے سیاسی تقسیم مزید بڑھ جاتی ہے جس طرح سے اپوزیشن کی جانب سے بوائی کارٹ کیا گیا اور اس ترمیم کی قانونی حیثیت پر سوالات کھڑے کیے گئے ہیں تو اگلے چند میں آپ دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کے لیے کونسی مشکلات ہو سکتی ہیں حکومت کو کن چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں ہم نے توڑ دیئے اور اس کا زہر نکال دیا اور بلاول بھٹو نے اس کو افتحار چودری والی عدالت سے تشبیح دے دی تو بات تو وہی ہے نا کہ تین سیکنڈ کی سزا دی تل رائزنگ آف دا کورٹ اور کہا کہ وزیر آدم گھر جائیں دوسری طرف پاناما کا کیس تھا اکامہ کہیں سے نکل آیا اور وہ بھی تنخواہ نہیں لی لیکن بنتی تھی چونکہ تو اس لیے آپ بھی گھر جائیں پھر ایک بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے والے جب پیٹیشن آئی سید دفر علی شاہ صاحب کی تو عدالت نے نہ صرف وہ بارہ اکتوبر کا کو برقرار رکھا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ تین سال کے لیے یہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں تو عدالتوں کا یہ جب کریکٹر رہا ہے پاکستان کے اندر کہ ہمیشہ پارلیمان کی مخالف سرگرمی آئی پارلیمان کے مخالف فیصلے آئے ہمیشہ منتخب لوگوں کے خلاف فیصلے آئے تو پھر منتخب لوگوں کو سوچنا تو تھا کہ کس طرح سے جو پارلیمان پارلیمان کا اختیار انیس سو تیہتر کے آئین میں دیا گیا تھا اس کو بال کیا جائے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ججز کیس میں سینئر موسٹ جج کو سپریم کورڈ کا جج بنانے کا فیصلہ عدلیہ نے خود کیا تھا یہ پارلیمنٹ نے نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے بہت شکریہ سینئیت شاکت پراشا صاحب ہم آج ساتھ ان کانورسیشن تھے چھویس میں آئینی ترمیم کے بعد اب پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلی آئیں گی اس سے حکومت اور آپوزیشن کے تعلقات میں کس طرح سے بہتری ہوگی یہ آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا اور چھویس میں آئینی ترمیم ملک میں جمہوری اداروں کو اب مضبوط کرتی ہے یہ ایسے سیاسی تقسیم مزید بڑھ جاتی ہے جس طرح سے آپوزیشن کی جانب سے بوائیکارٹ کیا گیا اور اس ترمیم کی قانونی حیثیت پر سوالات کھڑے کیے گئے ہیں تو اگلے چند میں آپ دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کے لیے کونسی مشکلات ہو سکتی ہیں حکومت کو کن چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں